پاکستان طریقہ انصاف کے لئے آج ایک بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کل اپنی ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے بڑے بڑے برج اُلڑ گئے ہیں دو صحافیوں کو بھی ٹکٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے آلیڈی اپنا پلان بھی جو ہے وہ تیار کر لیا ہے سولہ دسمبر کو ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے شریفظر مروت صاحب کی بات کو جائے ردی کی ٹوکری میں پھینگیا گیا صرف ایک سال لگتا ہے کہ حالات بدل گئے جذبات بدل گئے خیالات بدل گئے انہیں ایک سو تیس میں بہت بڑا مقابلہ ہوگا میری نظر میں نواز شریف صاحب کے خلاف اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پاکستان طریقہ انصاف نے کل اپنی ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے بڑے بڑے برج اُلٹ گئے ہیں اور بڑے بڑے نام جن کو آپ ٹی وی سکرینوں کے اوپر دیکھتے تھے ان میں سے کئی نام جو ہیں وہ نکل گئے ہیں ایویلویٹ کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ایویلویٹ کریں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے نام جو ہے نکل گئے اور دو صحافیوں کو بھی ٹکٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کچھ ذرا اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ جہاں تک یہ صرف اس کا تعلق ہے وہیں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے لئے آج ایک بڑا ہی امپورٹنڈ دن ہے ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ون ملین سبسکرائبز کے ٹارگٹ کی طرف ہم روا دمائے ہیں تقریباً پینتیس ازار سبسکرائبز صرف اب رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ جلد یہ نمبرز جو ہے وہ ہم کراس کریں گے اور کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے ون ملین سبسکرائبز کے ٹارگٹ کو ہم ضرور ہٹ کر سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلی جو خبر ہے وہ تو آج کا دن جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلے کے نشان سے متعلق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل ہے وہ سنی جانی ہے دس بجے کا ٹائم ہے حامد خان صاحب جو ہیں اس سلسلے میں آج اپنے دلائل دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دلائل کے اندر جو ہے وہ کیا چیز لے کر آتے ہیں کیونکہ کل مقدوم علی خان صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں بڑے تگڑے قسم کے سالڈ قسم کے انہوں نے آرگومنٹس دیئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب جو ہیں اس کا کوئی توڑ نکال پاتے ہیں یا نہیں نکال پاتے تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا چیف جسس و پاکستان اس کیس کا فیصلہ آج ہی سناتے ہیں یا اس کو پنڈنگ کرتے ہیں تو یہ ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے لیکن دوسری جگہ پہ کل یہ خبر سامنے آئی نہیں ملتا تو پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے انتخابی نشان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑے گی اور دوسری جماعت کون سی ہوگی یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا لیکن پاکستان طریقہ انصاف آلیڈی ہے جو لسٹ تو آناؤنس کر چکی ہے لیکن اگر یہ کیس ہار گئی پاکستان طریقہ انصاف تو پھر وہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارے کانڈریٹس ادھر شفٹ کر دیا جائیں گے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو سارے ہی کینڈریٹس جو ہیں وہ ایک نشان کے اوپر لڑے ہوں گے تو یہ جو کنفیوزن ہے وہ کم از کم نہیں ہوگی لیکن آبیسٹی جو آپ ایک دوسری پارٹی کے نشان کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو اس پارٹی کے سربراہ کی جو ہے وہ جو سربراہی ہے اسے ایکسپٹ کرنا پڑے گا یہ بھی ہے تو کیچ ٹوینڈی ٹو قسم کی سیچویشن ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف پسی ہوئی ہے اب لیٹسی کے سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے اچھا جی اب آج اندرہ ٹکٹس کے اوپر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے سولہ دسمبر کو ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے اور وہ خبر تھی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ کو سولہ دسمبر کو سب سے پہلے ایک خبر بریک کر کے دی تھی تو ہم نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید صاحب کے لئے سب کچھ اچھا نہیں ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے خلاف جو ہے وہ ان کو ہلکے کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنے کانڈریٹس کھڑے کرے گی میں نے سولہ دسمبر کو کیا بتایا تھا سنیے گا ذرا خان صاحب کی طرف سے آخری اطلاعات کی مطابق اب یہ حکم آیا ہے کہ جناب شیخ صاحب کے ہلکے میں پی ٹی آئی کا اپنا بندہ کھڑا ہوگا شیخ صاحب will not get the support of پی ٹی آئی supporters اور میری اطلاع کے مطابق شیخ صاحب نے جو ہے وہ چند لوگوں کے ذریعے خان صاحب کو پیغام بھی پوچھوائے ہیں کہ جی تاڑی میر بانی میرے حاصل تے گراؤنڈ کھلا چھڑ دینا تو ان کو چٹا جواب دے دیا گیا ہے کہ نئے جی ایسا نہیں ہوگا پاکستان طریقہ انصاف اپنا بندہ آپ کے خلاف کھڑا کرے گی تو یہ جناب آپ نے سنا ہم نے آپ کو تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا ہے کہ کل رات کو جب پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے ٹکٹس اناؤنس کیے ہیں تو دو حلکے جہاں پہ شیخ صاحب نے اپنے کاغذہ جمع کرائے ہوئے تھے نائی این اے ففٹی سکس اور این اے ففٹی سیون دونوں میں پی ٹی آئی نے اپنے کانڈریٹس جو ہیں وہ کھڑے کر دیئے ہیں نائی ففٹی سکس کے اندر جو ہے وہ شیریہ ریاض کو پاکستان طریقہ انصاف نے ٹکٹ دے دیا ہے اور نائی ففٹی سیون سے جو ہے وہاں پہ سمابیہ تاہر کو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے البتہ نائی ففٹی سیون سے شیخ رشید صاحب نے اپنے پیپرز جو ہیں وہ کل واپس لے لئے تھے اب وہ ایک ہلکے نائی ففٹی سکس سے کھڑے ہو رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق ان کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا یہ ذہن میں رکھے گا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں شیخ راشد شفیق نے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے اور وہ جیتے تھے اس کے ذریعے لیکن اس مرتبہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا اب مجموعی طور پہ چند ایسے ہلکے ہیں جن کے ابھی بھی ٹکٹس اناؤنس نہیں کیے گئے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے پر اخیر میں اس کو لاس منٹ کے لئے رکھا گیا ہے لیکن مجورٹی جو ہے انہوں نے ٹکٹس اب اناؤنس کر دیئے ہیں اس کے علاوہ ہلکہ انہیں چھالیس اسلامباد سے آمر مسعود مغل اور انہیں سنتالیس اسلامباد سے شعب شاہین جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہو گیا اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر بابا روان نے دو ہلکوں میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور دوسرے وکیل رہنما شعب شاہین یہ وہی شعب شاہین صاحب ہیں جن کو شیرفظر مروت صاحب نے جو ہے وہ جاسوس اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے علاپ شلا بولا تھا لیکن ان کو ٹکٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری طرح ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور شیرفظر مروت صاحب کی بات کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینگ دیا گیا انہوں نے جو وہ سارا کچھ کہا تھا وہ سارا کچھ جو ہے وہ خان صاحب نے اسے کنسیڈر بھی نہیں کیا ہے دوسری بات یہ کہ اس کے بعد انہیں اٹھالیس اسلامباد سے علی بخاری انہیں انہیں چاس اٹک سے طاہر صادق انہیں پچاس اٹک سے ایمان طاہر یہ پی ٹی آئی کی امیدوار ہوں گی اور زلفی بخاری صاحب کا نام جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکا اس لسٹ کے اندر انہیں ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی ایمان طاہر جو ہے انہیں انہیں پچاس اٹک سے یہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے غالباً اس کی شاید یہ بھی وجہ ہے کہ زلفی بخاری جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں اور وہ پاکستان واپس نہیں آئے ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں انہوں نے اپنے کاغذاتی جوانی کروایا تھے تو وہ بھی اس لسٹ کے اندر نہیں آسکے دوسری بات یہ ہے کہ اب آج اندرہ دو صحافی جن کو ایکشلی ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ایک تو آیاز امیر صاحب آیاز امیر صاحب جو ہیں وہ دنیا ٹی وی کے اوپر پروگرام کے اندر بطور تجزیہ گار بیٹھتے رہے ہیں اور پچھلے چند سالوں کے اندر یہ ایک زمانے میں نون لی کے ساتھ بھی منسلک تھے لیکن اس کے بعد ان کے خیالات بدلے ان کو لازٹ ٹائم جو ہے وہ دوزار اٹھانہ میں ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان سے ان کی نواز شریف سے نفرت جو ہے وہ کافیہ تک ٹی وی کے اوپر آیاں بھی ہونا شروع ہو گئی تھی تو ان کے وہ جو صاحب زادے ہیں ان کا بھی ابھی پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا جس میں اس کو سزا سنائی گئی تھی جس نے اپنی وائف کا قتل کیا تھا میں ایاز امیر صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں بلکل بھی نہیں ہے لیکن میں صرف ویسی ایک ریفرنس کے طور پر آپ کو میں بتا رہا ہوں تو ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ بطور صحافی بیٹھتے رہے ہیں اور بیٹھ کے تجزیہ دیتے رہے ہیں اور ان کا تجزیہ ہمیشہ جو ہے وہ نون لی کے خلاف ہی ہوتا تھا اب میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ صحافیوں کو یہ لائنے کروس نہیں کرنی چاہیے یہ صحافی جب لائنے کروس کر کے دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہی پاکستان طریقے انصاف اگر وہ نون لیگ کی طرف چلا جائے فور ایزامپل فہد حسین صاحب ہیں فہد حسین صاحب جو ہیں وہ جب شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ چلے گئے تھے اور کیابنٹ کا حصہ بنے تھے تو انہی سارے لانڈے لپاڑوں نے بیٹھ کے جو ہے نا فہد حسین کی مٹی پلیٹ کر کے رکھ دی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ دیکھا آپ نون لیگ کے ساتھ مل گئے نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر آپ چلے گئے یہ کر لیا وہ کر لیا تو اس وقت بہت ٹیٹسیم کی گیا تھا اب یہاں پہ آیاز امیر صاحب کے حوالے سے نہ ان کی بولتیاں بند ہو جائیں گے اب نہیں کچھ بولیں گے اب بیلکل کیونکہ اپنا بندہ ہے نا اپنے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے سب چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے ان کا دو غلاپن اسی طرح نجم سیٹی صاحب جب پی سی وی کے چیئرمن بنے تھے تو اس وقت بھی ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید جائز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک صحافی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں چلا گیا پھر وہ سیاست کرے صحافت کے میدان میں واپس نہ آئے لیکن یہاں پہ اب اسی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک بیانیے کو اس لیے بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو انہوں نے انہی پارٹیوں کے ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے تو آیاز امیر صاحب جو ہیں وہ تو چکوال سے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے دوسرا جو سب سے بڑا سپرائز تھا میری نظر میں جو ان سے بھی آیاز امیر صاحب سے بڑا سپرائز تھا وہ تھے امتیاز عالم صاحب اب امتیاز عالم صاحب جو ہے نا وہ سیفما کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں یہ وہی سیفما ہے جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو جو بہتر کرنے کے لیے اپنے کام کرتی رہی ہے اور ایک زمانے میں یہی عمران خان صاحب اور یہی پی ٹی آئی کی ٹرول برگیڈ جو ہے وہ سیفما کو اور اس ادارے کو جو ہے وہ بہت ہٹ کیا کرتی تھی کہ جناب ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے آسمان جھانگیش صاحب کے اوپر بھی تھی یہ تنقیت کیا کرتے تھے تو یہ اسی سیفما کو ہیڈ کرتے رہے ہیں امتیاز عالم صاحب اچھا اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امتیاز عالم صاحب جو ہیں وہ جیو کے اوپر بطور تجزیہ کار بیٹھا کرتے تھے اور جب عمران خان صاحب کا رائز آ رہا تھا نا جب عمران خان صاحب کو وہ ففت جنریشن اور وہ سارا کچھ وہ جو کچھ ہو رہا تھا جب وہ لاد لے تھے تو انہی دنوں میں امتیاز عالم صاحب کو جیو کے پینل سے ہٹا دیا گیا تھا بطور تجزیہ کار ہٹا دیا گیا تھا تو امتیاز عالم صاحب کو بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے بھاول نگر سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں ان کی تھوڑی سی ہماری جو ریسرچ ٹیم ہیں انہوں نے ان کی کچھ چند ٹویٹس نکالی تو آج سے ٹھیک ایک سال پہلے یہ سترہ جنوری دوزہ تئیس کی ٹویٹ ہے صرف ایک سال پہلے انہوں نے بابا روان صاحب نے بیسکلی ایک ٹویٹ کیا تھا عمران خان کا ایک اور بڑا قدم جس سے عام انتخابات کی راہ ہموار ہوگی وزیر علیہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے سمری تحلیل کی سمری گورنر کو بجوا دی پاکستان کو بند گلی سے نکالنے کے لئے عمران خان نے دو بڑی حکومتیں قربان کر دی بابا روان صاحب نے بیسکلی ٹویٹ کیا تھا اس پہ کوٹ ٹویٹ کیا ہے امتیاز علم صاحب نے اور کیا لکھتے ہیں اپنی ہی حکومتیں گرا کر کیا تیر مارا ہے بند گلی سے نکالا نہیں فسایا ہے عمران خان تکا بیٹھا ہے کہ اسے فوری اقتدار ملے بلے پاکستان جہنم بن جائے پاکستان کا گورکن عمران خان عمران خان صرف ایک سال پہلے تک یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستان کا گورکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ لفظ دیکھیں کہ قبر کھودنے والا پاکستان کی قبر کھودنے والا قرار دے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو اور آج ایک سال کے بعد انہی کی ٹکٹ کے اوپر جو ہے بھاول نگر کے اندر یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ اٹھائیس ستمبر دوہزار بائیس کی ہے سال سے اوپر ہو چکا ہے یہ اس وقتی بات ہے جب سائفر کے حوالے سے جو ہے وہ آڈیو لیکس ہو رہی تھی تو غریدہ فاروقی صاحب نے ایک یہ آڈیو لیک کیوی تھی جو آڈیو لیک تھی اس کو شیئر کیا اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس میں لکھا تھا سائفر کی سازش کا جھوٹا بیانیا اپنی موت مرتے ہوئے کس طرح ایک نومل مناسلے کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ملک کو مفروض کر دیا گیا بلکہ ملکی سلامتی خارجہ تعلقہ تو پوری نظام کو خطرے میں ڈالا گیا امران خان کی تہل کا خیص آڈیو لیک یہ انہیں آڈیو شیئر کی تھی اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے امتیاز صاحب لکھتے ہیں آؤ سازش سازش کھینے وہاں امران خان صاحب کیا گیم لگائی آپ نے رائی کا پہاڑ بنا کر عوام کو خوب بے وکوف بنایا ہے ابھی تو اور بہت کچھ آئے گا جس میں آپ کی پاکی داما کے جانے کیا کیا پردے چاک ہوں گے اب کرپشن کی غزمناک کہانیوں کو بھی مات ملنے والی ہے مہاورہ ہے کہ چھلنی بولے تو بولے چھارچ کیا بولے تو یہ خیالات تھے ان کے امران خان صاحب کے بارے میں مدبہ امران خان صاحب کو پورے ایک سازشی بھی قرار دے رہے ہیں گورکن بھی قرار دیا پاکستان کا اور اس کے بعد سازشی بھی قرار دیا اور ایک اور ٹویٹ جو ہے یہ اکیس ستمبر دوزار بائیس کی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ دنیا پاکستان کے اس وقت سلاب آیا تھا پاکستان میں اور سلاب زدگان کے لیے جو ہے وہ کافی فنڈز کٹھے کیے جا رہے تھے اس میں لکھتے ہیں کہ دنیا پاکستان کے سلاب زدگان کی تباہی پہ آنسو بہا رہی ہے اور ان کی بحالی عالمی ایجنڈے پہ لانے کے لیے حکومت سفارتکاری میں مصروف لیکن امران خان سیاسی عدم استقام برہانے پہ لگے ہیں بھئی اگست تک انتظار کر لو تو امران خان صاحب کو انہوں نے یہ بھی اس وقت کہا کہ جی امران خان صاحب عدم استقام پھیلا رہے ہیں تو ایک سال لگتا ہے صرف ایک سال لگتا ہے کہ حالات بدل گئے جذبات بدل گئے خیالات بدل گئے اور امتیاز عالم صاحب جو ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا تو یہ ہوتا ہے یہ دس اس پولٹیکس تو اس کے اندر جو ہے وہ ہماری برادری بھی ماشاءاللہ شامل ہے اس کے بھی جو ہے وہ ٹکٹ ایشو ہو گیا ہے آہ اس کے علاوہ آہ قومی اسیملی کے حلقہ انہیں نواسی میاں والی سے جمال حسن خان اور انہیں نوے میاں والی ٹو سے عمیر خان نیازی کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے آہ انہیں چار سوات سے مراد سعید کو آہ فیلال آہ جو ہے وہ ان کا ان کے نام کے ساتھ ایک سلیش بھی ہے کہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ آہ جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب یہ ڈاؤٹ فل ہے آہ لیکن آہ سننے میں آیا ہے کہ مراد سعید نے کہا ہے کہ جی ان کے والد کو آہ شاید آہ ٹکٹ بھی جاری کیا جا رہا ہے لیکن انہیں منع کیا ہے کہ میرے والد کو ٹکٹ ایشو نہ کریں کسی ورکر کو ٹکٹ دیں اور آہ اندس اس کمنڈبل کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو ٹکٹ نہیں جانا چاہیے آہ میں طب ان کی فیملی کو ٹکٹ نہیں جانا چاہیے پارٹی کی کسی ورکر کو ٹکٹ جانا چاہیے اس کے علاوہ قومی سمجھلی کے حلقہ این ایک سو اکاون ملتان سے شاہ مہود قریشی این ایک سو پچاس ملتان سے ان کے بیٹے زین قریشی اور این ایک سو چار فیصلہ باد سے صاحب زادہ حامد رضا ان کو بھی ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں این ایک سو نو جھنگ سے شیخ وقاس سکرم ان کو ٹکٹ جاری ہو گیا ہے انہیں ایک سو بارہ ننکانہ سے برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ صاحب آہ یہ تو پرانے کھلا رہی ہیں ہوم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہیں بھی جاری ہو گیا ہے ایک سو نو چار ملتان سے آمیڈ ڈوگر انہیں ایک سو ساٹھ ٹوبا ٹیکسن سے ریاض فتیانہ انہیں ایک سو چھاسٹھ بھاولپور سے کول شوزب آہ جو ہے انہیں بھی ٹکٹ جاری ہو گیا ہے کول شوزب جو ہیں وہ آلڑی پاکستان میں ہے ہی نہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں تو اب دیکھیں کہ وہ بھاولپور سے آہ کتنا اچھا الیکشن لڑتی ہیں انہیں ایک سو پچھتر مزفرگڑ سے جمشید دستی انہیں ٹکٹ جاری ہو گیا ہے انہیں ایک سو پچاسی ڈی جی خان سے زرتاج گل صاحبہ جنہیں پچھلے دنوں گرفتار کیا جانے والا تھا انہیں بھی ٹکٹ جاری ہو گیا ہے گجرہ والا سے قومی اسمبلی کی چار نشستوں پر ابھی تک امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا نام جنہیں ٹکٹ نہیں ملا وہ ہیں ازر صدیق ایڈوکیٹ ازر صدیق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بڑی دیر سے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ یوکے چلے گئے تھے اور کئی مہینے وہ یوکے کے اندر رہے میرے پروگرام کے اندر انہیں ایک دعویٰ دعویٰ بھی کیا کہ جس دن نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں کہ میں اسی جہاز میں جو ہے میں بھی واپس آؤں گا تو وہ اکیس اکٹوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئے تھے لیکن اس کے چند ماہ کے بعد آہ ازر صدیق صاحب واپس آئے اور جب یہ بیسکلی الیکشن کے پیپرز جمع ہونا شروع ہوئے سب کچھ ہوا تو اتنی دیر وہ یوکے کے اندر رہے اب انہیں ایک سو بائس اور ایک سو ستائیس وہاں پہ بھی اپنے کاغذہ جمع کروایے تھے لیکن اپنے وہ پیپرز جو ہیں اب انہوں نے واپس لے لیے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا تو ایک یہ بڑا نام ہے جنگر نے ٹکٹ نہیں مل سکا لہور سے ہلکا انہیں ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شباز کے خلاف جو ہے آلیہ حمزہ جو اس وقت زیر حراست ہیں آہ انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ایک سو انیس سے مریم نواز کے مقابلے میں ابھی تک پی ٹی آئی کے امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا ہے آہ انہیں ایک سو بائیس خواجہ سعاد رفیق کے مقابلے میں لطیف خوصہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ایک سو چھبی سے سیفل ملوک کھوکر کے مقابلے میں ملک کرامت کھوکر کھوکر آہ برادری آپس میں آمنے سامنے ہوگی انہیں ایک سو ستائیس سے اتاولہ تارڑ کے مقابلے میں زہیر عباس کھوکر آہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو آہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ ایک آہ بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا بلاول بھٹو بائی دوئے میں یہ پچھلے وی لاؤگ میں بتانا بھول گیا کہ وہ آہ منہاجل قرآن گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو پاکستانوامی تحریک ہے ڈاکٹر تاہیر القادری کی ان کی جو پارٹی ہے ان سے جا کے انہوں نے ملاقات کی آہ ویسے دو سے کہا جا رہا ہے کہ خیر سگالی کا یہ دورہ تھا لیکن آہ خیر سگالی سے زیادہ مین مقصد جو ہے اس کے اس کی پولٹکس ہی لگتی ہے کہ آہ بلاول بھٹو جو ہیں کیونکہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو آہ تاہیر القادری صاحب کی جماعت کی جو ہے وہ حمایت چاہیے آہ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے تو آہ ایک مذہبی ووٹ بینک جو ہے وہ کافی ہے اس حلقے کے اندر تو بلاول بھٹو آہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو ہر قسم کا جو ہے ووٹ سپورٹ یہاں سے ضرور مل سکے اس کے علاوہ این ایک سو نتیس حافظ محمد نمان کے مقابلے میں میاں عزر آہ حماد عزر کے جو والد ہیں وہ کئی سالوں کے بعد دوبارہ پولٹکس میں واپس آئے سابق گورنر رہے چکے ہیں آہ پنجاب کے میاں عزر صاحب آہ اس کے بعد انہوں نے کاف لیگ میں جو ہے وہ کاف لیگ کے فاؤنڈنگ ممبر تھے لیکن اپنی سیٹ نہیں جیت سکے تھے دوزار دو کے اندر تو تب سے اس کے بعد یہ بالکل پولٹکس سے کنارہ کے شیخ نے اختیار کر لی تھی اب چونکہ بیٹا نہیں الیکشن لڑ سکتا اور وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے تو اس لیے میاں عزر جو ہیں وہ اس مرتبہ الیکشن کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں انہیں ایک سو تیس میں بہت بڑا مقابلہ ہوگا میری نظر میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے ڈاکٹر یاسپین راشد ان کے ٹکٹ کا آج اعلان کر دیا گیا ہے ڈاکٹر یاسپین راشد انیشلی جو ہے وہ دو ہلکوں سے الیکشن لڑنا چاہتی تھی لیکن انہیں پارٹی نے ایک ٹکٹ دیا ہے ایک سو تیس سے اور وہ جو ان کا ابائی ہلکہ ہے جہاں سے ٹرڈیشنلی ہمیشہ وہ الیکشن لڑتی آئی ہیں لیکن وہ الیکشن ہارتی بھی آئی ہیں تو ایون پچھلی پچھلی دفعہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک سو تیس سے نواز شریف صاحب نہیں تھے مقابلے میں کیونکہ وہ نااہل تھے تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا لیکن مسلمی نون پھر بھی یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو اس مرتبہ نواز شریف صاحب خود میدان کے اندر ہے اب دیکھتے ہیں کہ آہ کیا وہ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ڈاکٹر یاسپین راشد اس مرتبہ would be lucky enough to win the سیٹ آہ مسر جمشیہ چیما آہ جمشیہ چیما صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کو آہ پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اور آہ انہوں نے آہ جو اعلان کیا کہ جی ہم نے پارٹی کی ڈسپین کی آہ پابندی کرتے ہوئے انہیں ایک سو اکیس اور پی پی ایک سو ترپن سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں ہم نے اب تک اپنے بچوں سے جدائی کرونوں کا کاروبار نقصان جبر اور تمام مشکلات کسی ٹکٹ یا عودے کے لالچ میں برداشت نہیں کی تھی ہم انشاءاللہ پاکستان کی خوشالی کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے تمام امیدواروں کے لیے نیک تمنہیں تو یہ بسوچ جمشہ چیما نے بیسکلی یوٹن مارا ہے اور وہ یوٹن اس طرح مارا ہے کہ تئیس مئی دوزار تئیس کو انہوں نے اور ان کے ہزبنڈ نے آہ ان کو گرستار کیا گیا تھا تو انہوں نے آکے پوری پریس کانفرنس کر دی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقے انصاف کو چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا تھا لیکن اس کے بعد یہ بالکل خاموش تھے کہیں پہ نظر نہیں آتے تھے کہیں پہ انہوں نے کوئی پرومننٹ پبلک اپیننس نہیں کی نہ کسی ٹاک شو کے اندر آتے تھے اس میں انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی اور انہوں نے کہا کہ تیرہ ماہ میں جو بیانیاں بنا اس میں سینر قیادت اور عمران خان شامل ہیں یہ الزامات لگائے گئے اس بیانیاں کی وجہ سے جو فضاء بنی اس کی انتہا نو مئی کے واقعات بنے جنہ اس میں جو لو داخل ہوئے توڑ پھڑ کی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے سیاسی جماعت کا کارکون اگر پورم نہیں تو تربیت میں نقص ہے احتجاج میں تشدد کو انصر شامل ہوا اب ہم سیاست جاری نہیں رکھ سکتے اس موقع پہ مسر جمشہ چیبہ نے کہا کہ کاش اگر بس میں ہوتا تو نو مئی کا دن اپنی زندگی سے مٹا سکتی بڑا بیٹا کینسر کا مریض رہا ہے اس سے زیادہ دیر الگ نہیں رہ سکتی فوج ہم سب کی آزادی اور سکون کی محافظ ہے عمران خان سے لینڈ لائن پر بات ہوئی تھی اور گیارہ مرتبہ بات ہوئی تھی گرفتاری کے بعد عمران خان اپنی فیملی کے لئے پریشان تھی یہ سارا کچھ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا لیکن اب جو ہے وہ اس خواہش میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید اس مرتبہ ان کو ٹکٹ مل جائے اب یہ پاکستان طریقہ صاحب نے آلیڈی ایک اصول بنا لیا تھا کہ ہم نے اس مرتبہ جن جن لوگوں نے آہ آہ پریش کانفرنسز کی ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ادھر مستجم چیما نے یہ لکھا کہ جی آہ ہم جو ہیں وہ آہ تحریکین صاحب کے اب اب وہ کہتی ہیں ہم تحریکین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو ویسے پہلے انہوں نے پریش کانفرنس کی تھی تو اب وہ کہتی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آہ تحریکین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آہ سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات مطلب جسے کہتے ہیں نا دھڑے کی سیاست وہ میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں نکال کے اور وہ یہ ہے کہ ادھر مستجم چیما نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی ہم جو ہے وہ آہ جو ہے وہ ہمیں ٹکٹ نہیں دن نہیں دیا گیا لیکن ہم جو ہیں وہ پھر بھی پی ٹی آہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو شباز گل صاحب جو بیسکلی آہ پاکستان طریقہ انصاف آہ خود تو یہاں پہ موجود نہیں ہے اور آہ باہر سے بیٹھ کے وی لاغ شوی لاغ بارہ کرتے ہیں تو انہوں نے آہ اس پہ آہ جو ہے وہ کو ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ آہ آپ کا اچھا فیصلہ ہے آہ ہمیں کپتان کی پوزیشن کو سمجھنا پڑے گا کوئی شک نہیں مشکل وقت ہے اور آپ لوگوں نے بھی مشکل حالات کا سامنا کی ہے اگر اس وقت کپتان کسی ایک پریس کانفرنس کرنے والے کے لیے راہ نکالے گا اور ٹکٹ دے دے گا تو پھر جو جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں ان کی دل شکنی ہوگی وہ سوچیں گے ہم بھی پریس کانفرنس کر کے یا بیان دے کر کمز کم جیل سے تو آزاد ہوتے ٹکٹ تو ملی جانا تھا وہ بیچارے آٹھ بینوں سے جیل بھگت رہے ہیں خان کو ان کا سوچنا پڑنا ہے اس لئے آپ کا اچھا فیصلہ ہے اے جڑی مرمپٹی ہو رہی ہے نا جیڑی مصر جمشید چیما تھے اس کی شباز گل نے بیسکلی یہ بھستر جمشید چیما اور جمشید چیما کو جو ہے نا بڑا ہی سپورٹ کیا ہے بہت سپورٹ کیا ہے یہ بلکہ پارٹی کے اندر پمپ کرنے والا جو تھا نا وہ شباز گل تھا آپ جو ہے وہ خود باہر چلے گئے پاکستان سے اور یہ میاں بیوی جو ہے یہ پریس کانفرنس بھی کر چکے تھے اند اے ورے ایکسپیکٹنگ کہ شاید ہم ایک ٹکٹ مل جائے گا تو اب وہ بیسکلی کوشش ہے کہ کسی طرح جو ہے نا وہ ایک ریزن بتائی جا سکے کہ وہ سمجھے نا وہ ایکشلی یہ مسئلہ تھا یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آپ نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جن جن لوگوں نے پریس کانفرنس سے نہیں کی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے علی محمد خان ہیں آہ اسد کیسر ہیں آہ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کی پریس کانفرنس سے اور ان کو ٹکٹس ملے ہیں تو لیکن یہ میاں بیوی جو ہے شاید بزنس ریزنز تھی ہیں ظاہری بات ہے کہ بزنس کے اوپر بہت افیکٹ آ رہا تھا اور ظاہری بات ہے بڑے مشکل حالات میاں بیوی نے گزارے ہیں تو لیکن کر دی پھر پریس کانفرنس تو اس لیے ان کا ٹکٹ جو ہے ویسی بہت مشکل ہو جانا تھا اس کے علاوہ سپیکر پنجاب اسیمبلی صدار محمد سبتین خان وہ الیکشن لڑنے سے دسپردار ہو گئے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑے اور ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا اس مرتبہ اب آہ زین بھی رکھے گا کہ سبتین خان ابھی بھی سپیکر پنجاب اسیمبلی ہیں لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا آہ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صدر آریف الوی کے بیٹے عواب الوی وہ انہیں دو سو اکتالیس سے اپنے کاغذات جمع کر آ چکے تھے لیکن ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آہ معاشی امور کے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں جو ترجمان تھے مضمل اسلم صاحب وہ بھی ٹکٹ لینے کے خواہش مند تھے لیکن انہیں بھی آہ یہ ٹکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئے نے نہیں دیا ہے فردوس شمیم نکوی سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو نہ قومی اسیمبلی اور نہ آہ سبائی اسیمبلی کا ٹکٹ دیا گیا جبکہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور بڑی مشکل حالت میں تھے لیکن ان کو پھر بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا آہ فردوس شمیم نکوی صاحب جو ہیں وہ پچھلے دورے حکومت میں اپوزشن لیڈر تھے لیکن ایک آدھا بیان انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی حکومت کے اوپر ہی وہ جو شیرت المرفت والا کام ہے نا توپار دون رخ اپنی طرف ہی کر دے نا تو ان سے ایک یہ غلطی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو اپوزشن لیڈر کے عدے سے ہٹا دیا گیا تھا تو اس مرتبہ پی ٹی آئے نے پھر اپنا بدلہ بھی لے لیا کہ ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا جبکہ ان کے کاغذات وغیرہ منظور بھی ہو گئے تھے سب کچھ ہو گیا تھا لیکن کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا تو یہ جناب اب تک کی اپدیس تھی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ